تو آج ایک کو بتاؤں گا کہ کون سے ایسے سنکیت ہوتے ہیں کون سے ایسے چن ہوتے ہیں ہماری تھیلی پر تو یہاں درشاہ آتے ہیں کہ کسی ویقتی کی جو میریج ہے جو بھی وہاں ہے وہ سکھ میں رہے گا یا نہیں دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں جو نمبر آپ کو آپ کی سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے یہاں میرا وٹس ایپ نمبر ہے اگر آپ بھی اپنے ہاتھ کی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا فون کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں وٹس ایپ کے ذریعے سگنل کے ذریعے یا پھر ٹیلگرام کے ذریعے میسیج سینڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلا سنکیت جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے شکر ماؤنٹ سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ایریا رہتا ہے ہماری تھیلی میں یہاں لائف لینڈ رہتی ہے اور لائف لینڈ کے اندر دو ماؤنٹ ہوتے ہیں جو یہاں اوپر کا ایریا رہتا ہے اتنا ایریا لگ بھگ یہاں ایریا ہوتا ہے منگل کا اور اس کے جو بلکل نیچے کا ایریا بچ جاتا ہے انگو ٹھیک نیچے یہ اُبھرا ہوا اس کو ہم وینس کا ایریا یعنی شکر کا ایریا کہتے ہیں تو جن لوگوں کا شکر ماؤنٹ بہت اُبھرا ہوا ہوتا ہے اور تھوڑی سی ہلکی لالیمہ لیے ہوتا ہے یعنی تھوڑا سا پنکش ٹائپ کا کلر رہتا ہے اس ایریا کا اگر آپ کلر دیکھوگے تو ہلکا سا اوپر کی طرف اٹھا ہوا ماؤنٹ اور ہلکا سا پنکش کلر ہو تو ایسے ویکتی کا ویوہا بہت سکھ میں رہتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس ماؤنٹ کے اوپر کوئی بھی نیگٹیو چن نہیں ہونا جائے جیسے اگر کسی ویکتی کے یہاں پر اس طرح کا بلیک کلر کا کوئی تل ہے تو یہاں ایک نیگٹیو سنکیت ہوتا ہے اور اگر یہاں پر کچھ اس طرح سے کچھ رکھائیں ایسے چل رہی ہیں اس ماؤنٹ کے اوپر آپ کو ایسی رکھائیں نظر آ رہی ہیں ڈیپ کٹ بہت گہری گہری تو یہاں خراب ویہوائی کے جیون کو درشاتی ہیں اور اگر ان کو کچھ رکھائیں کاٹ بھی رہی ہیں اور ایسا میش کا سائن بن رہا ہے تو یہ اور بھی زیادہ نقصان دائک ہوتا ہے تو اس طرح کے چن اگر نہ ہو ایک اوبرا ہوا پرومیننٹ وینس ماؤنٹ ہو تو نیٹیو کی شادی بہت اچھی رہتی ہے اس کے ساتھ یہاں جو ایریا رہتا ہے اس انگلی کے نیچے کا اس کو ہم گرو کا پروت کہتے ہیں اور اگر اس پروت کے اوپر کروس کا یعنی ایکس کا مارک بن رہا کچھ اس طرح سے یہاں جو میں نے بھی ڈراؤ کیا ہے ایسا چن اگر یہاں پر بن رہا ہو تو یہاں ویہکتی کو بہت اچھے فیملی کے سکھ دیتا ہے سکھ میں بھی وہاں جیون ایسے ویہکتی کا رہتا ہے ایسے ویہکتی کی جو شادی ہے وہ بہت ہی اچھے پارٹنر کے ساتھ ہوتی ہے چاہے وہ میل ہے یا فیمل ہے تو انہیں بہت اچھا پارٹنر ملتا ہے اور جو ویہکتی جیون ہے جو پریوارک سکھ ہے ایسے ویہکتی کو بھرپور ملتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ویہا ریخہ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا یہاں پر جو ریخہ ہوتی ہے یہ بلکل باریک ہونی چاہیے اور اس طرح سے ایک لمبی ریخہ اس ریخہ کا جھکاو اور نہ تو ایسے نیچے کی طرف ہونا چاہیے اور نہ ہی اس ریخہ کا جھکاو اوپر کی طرف ہونا چاہیے بلکل سٹریٹ ہو اور نہ ہی اس طرح سے دو بھاگوں میں یا ادھک بھاگوں میں بٹی ہوئی ہونی چاہیے سٹریٹ ایک ریخہ یہاں پر موجود ہے تو یہ بہت اچھے ویہوائک سکھ کو درش آتی ہے اب بات کرتے ہیں بھاگیا ریخہ کی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ زارتر لوگوں کے ہاتھ میں یہاں سے ایک ریخہ اٹھ کر اس طرح سے اوپر کی طرف بڑھتی ہے شنی پروت کی طرف یہاں جو ایریا رہتا ہے اس کو ہم شنی پروت کہتے ہیں اگر ایسی ریخہ ہاتھ میں موجود ہے تو یہاں ایک بہت اچھی لائف کو درش آتی ہے ایسے ویقتی کے پاس بھرپور دھن رہتا ہے جن کے ہاتھ پر ایسی لمدی بھاگیا ریخہ موجود ہوتی ہے پر ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں ویوائک سکھ کی تو اگر کسی ویقتی کے ہاتھ میں اس طرح کی بھاگیا ریخہ ہو اور یہاں سے چندر پروت سے ایک ریخہ آ کر اس میں اس طرح سے جڑ جائے اس طرح کی ریخہ آ کر اس میں جوائن کر جائے تو ایسے ویقتی کا بھاگیا ہوتا ہے شادی کے بعد ہوتا ہے آفٹر میریج ایسے ویقتی بہت ترقی کرتے ہیں اور یہ بہت ہی شبھ مانا جاتا ہے لیکن آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے یہاں بھی دیکھنا ہے کہ یہاں جو ریخہ یہاں سے چل کر آ رہی ہے یہاں ریخہ اس کو کاٹ کر آگے نہ نکل جائے اگر یہاں ریخہ اس کو کاٹ کر آگے جا رہی ہے تو یہاں اچھے پرباب نہیں دے گی بلکہ اس کے نیگٹیو پرباب ہوں گے اس ریخہ کا اس طرح سے چل کر اس کو جوائن کرنا ہے اگر یہ بیچ میں مرج ہو جاتی ہے تو بھی یہ ریخہ ایک سکھ میں ویوہا کو انڈیکیٹ کرتی ہے